اسلام علیکم ڈیفنسٹرز فرنس ڈیفنس اپ ڈیٹس میں پاک نیوی کی ملجم کوروڈ کے سلسلے کی پہلی شپ کی لانچنگ کی خبر پر بات کریں گے تائیوان کے ایف سکسٹین بلوک سیمنٹی تیارے کے غائب ہونے کی اطلاعات سعودی عرب کی ساؤتھ کورین ائر ڈیفنس سسٹم میں دلچسپی الڈجیریا کو چینیز مارٹر سسٹم کے ڈیلیوریز فلیپینز ساؤتھ کوریا اور یو ایس میں دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی سو لیٹس ٹارٹ ترک سورسز کے پتابق پاکستان نیوی کے لیے تیار کی جانے والی ملجم کوروڈس کے سلسلے کی پہلی شپ پی این ایس بابر ترکی میں استمبول شپ یارڈ سے لانچ کر دی گئی ہے اس شپ پر اب ویپنز اور سسٹمز کی انسولیشن کے بعد سی ٹرائلز کنڈکٹ ہوں گے اور اس کے بعد یہ پاک نیوی کے حوالے کی جائے گی سورسز کے مطابق اس سلسلے کی دوسری شپ پی این ایس خیبر کی کنسٹرکشن بھی جاری ہے جبکہ تیسری پی این ایس بدر اور چوتھی پی این ایس تارک پر بھی ساتھ ساتھ کام ہو رہا ہے پی این ایس بدر یعنی تھرڈ شپ جس کی کنسٹرکشن کراچی شپ یارڈ میں ترکی کے تاون سے جاری ہے اس کو اس سال کے میڈ تک لانچ کر دیا جائے گا فرنز اگر آپ پاک نیوی کی ملجم کلاس جس کو اب بابر کلاس کہا جاتا ہے اس شپ کی تمام تر تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو ڈیٹیل ویڈیو کلنگ دسٹرپشن میں وجود ہے تائیوان کے میڈیا سورسز کے مطابق ان کی ائر فورس کا ایک ایف سکسٹین وی یعنی بلوک سیونٹی تیارہ آج مقامی وقت کے مطابق تین بجھ کر تیس منٹ پر لا پتہ ہو گیا اس سنگل سیٹ بلوک سیونٹی تیارے کا پائلٹ ابھی تک مسی ہے یہ تیارہ روٹین کی تربیتی پرواز پر تھا جب تیس منٹ بعد اس کا رابطہ ریڈارٹ سٹیشن سے منکتہ ہو گیا واضح رہے کہ تائیوان نے کچھ عرصہ پہلے ہی اپنے تیاروں کو امریکہ سے بلوک سیونٹی سٹینڈرڈ پر اپگریڈز کرنے کے بعد چند تیاریں وصول کی ہیں تائیوان کی ائر فورس کو گزشتہ ایک سال میں پیش آنے والا یہ چھٹا حادثہ تھا ترکی کی نیول فورس کمانڈ کو چودہ جنوری کو ملکی سطح پر تیار کی جانے والی پہلی انٹیلیجنس کلیکشن شپ حوالے کر دی جائے گی اس شپ کو مقامی ریسورس سے تیار کیا گیا ہے اس شپ کو نیول حکام کے حوالے کیا جانے کی تقریب استمبول شپ یارڈ میں ہوگی جس کو ترک صدر رجب تیب اردوان اٹینڈ کریں گے افق نامی یہ بحری جہاز اس نویت کی پہلی شپ ہے جبکہ ترکی دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جو شپ کو ڈیزائن اور ڈیویلپ کر سکتا ہے اس شپ کو ترکی کے براڈر ڈومیسٹک شپ ڈیزائن اور ڈیویلپنٹ پروجیکٹ ملجم یعنی نیشنل شپ کے تحت تیار کیا گیا ہے اس پرگرام کے تحت پہلے ہی چار کورویٹس ترک نیوی کو ڈلیور کی جا چکی ہیں اس شپ کی لمبائی 99.5 میٹرز اور ٹاپ سپیڈ 18 نوٹس جبکہ یہ سمندر میں 45 دن تک رہ کر آپریشن سر انجام دے سکتی ہے ترک اکام کے مطابق موجودہ دور میں جہاں پریونٹیو انٹیلیجنس خاص طور پر سگناڈ انٹیلیجنس کی خاصی اہمیت ہے وہاں افق شپ ترکی کی میری ٹائم صلاحیت میں اس گیپ کو فل کرنے میں کافی حد تک مددگار ثابت ہوگی الجیرین آرمی کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس کو چینیز ساختہ 120 میلی میٹر کی سیلف پروپیلڈ مارٹر کیریئر مانٹڈ ویکلز ڈیلیور کر دی گئی ہیں یہ مارٹر سسٹم یو اے بیسٹ کمپنی نمر کی ویکلز پر نصب ہے جبکہ اس ویکل کو الگیریا انڈر لائسنس منیفیکچر کر رہا ہے یہ ویکل 600 کلومیٹر کی رینج رکھتی ہے جبکہ اس کی ٹاپ سپیڈ 110 کلومیٹر پر آ رہے ہیں دوسری جانب چین نے اس سسٹم کی ٹیسٹ فائرنگ کی ویڈیو پہلی مرتبہ ساتھ جنوری کو ریلیز کی تھی جس میں اس سسٹم کو ڈانگ فینگ مینگشی ویکل پر نصب کیا گیا تھا جرونی نے اپنا لیپرڈ ٹو اے سیون ٹینک نوروے بھیجوا دیا ہے اس ٹینک پر نورویجن آرمی کی ٹینک ایکوزیشن کیلئے ٹرائلز منقد کیے جائیں گے اس سے پہلے ساؤتھ کورین ساختہ کیٹو بلیک پینثر ٹینک کی نوروے پہنچنے کی اطلاع ہم آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں نوروے ان دو ٹینکوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے گا واضح رہے کہ لیپرڈ ٹو اے سیون چودہ سو اسی ہارسپار کا انجن استعمال کرتا ہے اس کی روڈ سپیڈ سیونٹی کلومیٹر پر آر اور رینڈ چار سو پچاس کلومیٹر ہے اس لیپرڈ ٹو کے اے سیون ورجن کو دو ہزار دس میں متعارف کروایا گیا تھا جبکہ یہ ٹینک اس وقت جرمنی، ڈینمارک، ہنگری اور قطر کے زیر استعمال ہے اس میں ایڈیشنل کمپزیٹ آرمر کٹ کا استعمال کیا گیا ہے جو اس کو انٹی ٹینک گائیڈ میزائل اور راکٹ پروپیڈ گنریٹ سے پروٹیکشن فراہم کرتا ہے اطلاعات کے مطابق ساؤتھ کوریا نے ہائی کور نامی ہائیپر سونک میزائل کی ڈیولپنٹ کا اعلان کر دیا ہے میڈیا سوسز کا دعویٰ ہے کہ ساؤتھ کوریا نے یہ اعلان شمالی کوریا کی طرف سے ہائیپر سونک میزائل کی ڈیولپنٹ کے اعلانات کو لے کر کیا ہے یاد رہے کہ امریکی کانگریس نے کچھ عرصہ پہلے ایک ریپورٹ پر انکشاف کیا تھا کہ بہت سے ممالک ہائیپر سونک میزائل ڈیولپ کر رہے ہیں جن کی سپیڈ کم سے کم مارک فائیو متوقع ہے کورین میڈیا سوسز کے مطابق یہ میزائل متوقع طور پر مارک فائیو کی سپیڈ اور پانچ سو کلومیٹر کی رینج کا حامل ہو سکتا ہے ساتھ جنوری کو چھپنے والی ایک ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ سعودی عرب جنوبی کوریا کے تیار کردہ وی ہو ٹو ائر ڈیفنس سسٹم میں دلچسپی رکھتا ہے اینور ڈیفنس کے تیار کردہ اس سسٹم کے حوالے سے سعودی عرب جوائنٹ وینچر کا خواہا ہے اس ائر ڈیفنس سسٹم جس کو فلائنگ ٹائگر بھی کہا جاتا ہے سعودی عرب میں ٹرائنز مکمل کر چکا ہے واضح رہے کہ سعودی عرب نے کچھ عرصہ پہلے ہی ملیٹری انڈسٹی پر 20 ارب ڈالر انویسٹمنٹ کا اعلان کیا تھا جہاں تک اس ائر ڈیفنس سسٹم کی صلاحیت کی بات ہے تو اس کی ڈیٹیکشن رینج 35 کلومیٹر اور انگیجمنٹ رینج 5 سے لے کر 8 کلومیٹر بتائی گئی ہے فلیپینز کی آرمی کو اسرائیلی ساختہ 120 میلومیٹر کے M125A2 مارٹر کیریر ڈیلیور کر دیئے ہیں ابتدائی طور پر 15 سسٹمز ڈیلیور کیے گئے ہیں 120 میلومیٹر سمارٹر سسٹم کے بارے میں کمپنی کا دعویٰ ہے کہ یہ ایک موڈرن بیٹل پروون شوٹ اینڈ سکوٹ سسٹم ہے جو ابتدائی راؤنڈ 30 سے 60 سیکنڈ میں فائر کر سکتا ہے اس سسٹم کا ریٹ آف فائر 16 راؤنڈز پر منٹ ہے امریکی کمپنی بوئنگ کے تیار کردہ اپاچی ہیلیکاپٹر کے V6 ورجن کو ساؤدھ کوریا میں موجود امریکی بیس پر پہنچا دیا گیا ہے ورجن 6 دراصل اپاچی کا فائنل پلانڈ مارڈنائز ورجن ہے اس میں نمبر آف آن بورڈ نیو سسٹمز کا اضافہ کیا گیا ہے امریکی فوج کو ٹوٹل اس ورجن کے 24 ہیلیکاپٹرز ڈیلیور کیے جانے ہیں جس میں سے 12 کی ڈیلیوریز مکمل کر لی گئی ہیں یاد رہے کہ اس ورجن میں بہتر کوکپٹ ڈسپلی، ڈیجرل میپ، مارڈنائز ٹارگٹ ایکسیشن سسٹم، لنک سکسٹین کمیونکیشن سسٹم اور مینڈ، انمینڈ ٹیمنگ جیسی صلاحیتیں قابلے ذکر ہیں چینیز میڈیا سورسز کا کہنا ہے کہ چین اور بھارت کے درمیان کور کمانڈر کی سطح کی باتچیت کا 14 سیشن کل منقض ہوگا انڈیا اور چین کے درمیان لائن آف ایکچول کنٹرول پر ہونے والی جھٹوں کے بعد دوروں مالک کی فورسز کے معوین باہم باتچیت کا آغاز گزشتہ کچھ عرصے سے جاری ہے تاہم اس میں کوئی خاطر خواب پیش رفت دیکھنے کو نہیں ملی دوروں مالک ایک دوسرے پر ان مذاکرات کی ناکامی کا الزام آئید کرتے چلے آ رہے ہیں آسٹریلین ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس نے امریکہ سے 75 ابراہمز ٹینک کے آرڈر کی تصدیق کر دی ہے ابراہمز کا لیٹسٹ وی 3 ورجن آسٹریلیا حاصل کر رہا ہے جبکہ 3.5 ارب ڈالر کے اس معایدے میں 75 ٹینک، 29 اصارڈ بریچر ویکل اور 18 جوائنٹ اصارڈ بریجز اور 6 کامبیٹ ریکاوری ویکلز شامل ہیں آسٹریلیا کو پہلا ٹینک دو ہزار چوبیس پہ ڈلیور ہوگا پرنڈز یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپ ڈیٹس امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اپنی دعوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات